موسیقی بوجھ دلو یعنی ایکویریس آج کے دن آپ کی مالی حالت میں بہتری ہوگی آپ اپنے بہتر اخراق سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں مقبولیت پائیں گے اور ان کی تمام شکایات کو دور کر سکیں گے آپ کو اپنے کاروباری منصوبوں بارے کھلے عام لوگوں میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور اپنے آئیڈیاز کو دوسروں سے ڈسکس کرنے سے گریس کرنا چاہیے چونکہ اس سے آپ کو کاروبار میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برج حمل یعنی ایریز آج کے دن اپنی توانائی کو ذاتی بہتری کے ایسے پروڈیکٹس پر لگائیں جو کہ آپ کے لئے اہم ہیں آج کے دن بینک کے ساتھ لین دن میں آپ کو انتہائی توجہ بھرتنے کی ضرورت ہے آج رومانوی موڈ میں اچانک تبدیلی آپ کو حیران کر سکتی ہے آج کے دن آپ اپنے مسائل کے حل کے لئے اپنی فیملی میمبر سے مدد طلب کر سکتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر آج کے دن آپ اپنی صحت سے متعلق مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی سوٹ سے منصوبہ بندی کرتے نظر آتے ہیں کاروباری لحاظ سے آج کے دن آپ کی غیر حقیقی منصوبہ بندی آپ کو فنڈز کی قلت کا شکار کر سکتی ہے آپ اپنے خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیوں میں مسروف عمل رہ سکتے ہیں جس سے آپ کا موڈ مطمئن اور آپ کو خوشی ملے گی برج جتی یعنی کیپٹیکون آج کے دن آپ کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دفتری ذمہ داریوں کے وقت پر پورا نہ ہونے اور زیرے التوا چلے جانے سے آپ کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کے دن اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کریں چونکہ اس سے آپ کو ذہنی آسودگی حاصل ہوگی برج جوزہ یعنی جمنائے آج کے دن آپ کو سرمایہ کاری کی بہت سی آفرز اور تجاویز دی جا سکتی ہیں ان حوالے سے مناسب مشورہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں آج کے دن آپ کو اپنے مہمانوں کے ساتھ بہتر برطاؤ کرنا ہوگا چونکہ ہستخانہ برطاؤ آپ کے رشتوں میں درار پیدا کر سکتا ہے برج اصد یعنی لیو آج کے دن کاروباری اعتبار سے آپ اپنے کاروبار میں پارٹنس کی معاونت کریں گے اور آپ کے بہت سے زیرے التوا کام بھی اس کے ساتھ ہی مکمل ہو جائیں گے آپ کی اس معاونت سے آپ کو بہت سی مدد ملے گی اور آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا آج کے دن رومانوی اعتبار سے آپ کی پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات بہتری کی طرف رما دوا ہوں گے برج میزان یعنی لبرا آج کے دن خود میں بہتری لانے کیلئے آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیوں پر خاص توجہ دینی ہوگی آج کے دن آپ کی محبت کے زندگی ایک نیا رخ لے گی جس سے آپ کو بہتری کا احساس ہوگا آج دفتر میں آپ کے باس کا اچھا موڑ پورے دفتر کے محول کو اچھا کر دے گا آج آپ کو کئی ایسے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں جن کے حل کے لیے آپ کو فوری توجہ درکار ہوگی برش ہوت یعنی پائسز آج کے دن آپ کو اپنے عزیز و اقارب اور فیملی میمبرز کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے چونکہ خوشیوں کے لمحات کے اشتراک سے آپ اور آپ کی فیملی کے مابین تعلقات میں بہتری بھی آئے گی آج کے دن آپ کسی علمی سمینار یا پھر علمی تقریب میں شرکت اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا برش کاؤس یعنی سیجیٹیریس آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں سے بھرپور دن ہوگا آپ اپنے شرک کے حیات کے ساتھ بہترین وقت گزار سکیں گے آج کچھ فیصلوں پر آپ اپنی فیملی کو اپنے حق میں قائل کر سکیں گے آج کے دن آپ اپنی فیملی کے متعلق کسی خبر کو جان کر حیران ہو سکتے ہیں برش اکرب یعنی سکورپیو آج کے دن بڑے مالیاتی سودے کرتے ہوئے جلدبازی کا ہرگز مظاہرہ نہ کریں بلکہ احتیاط اور سکون کے ساتھ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کریں آج کے دن آپ کو آپ کی فیملی ایموشنل بلیک میل یا پھر اپنے فیصلوں سے اثر انداز کرنے کی کوشش کر سکتی ہے ایسے میں آپ کو اکل مندانہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ریشنر اپروچ اپناتے ہوئے صرف درست فیصلوں میں ہی اپنی فیملی کا ساتھ دیں بھرس سور یعنی ٹارس آج کا دن آپ کے لیے مالی احتبار سے اچھا دن ہے اور اس کے اثرات آپ کے سارا دن کے ہونے والے معاملات پر پڑیں گے آج کے دن آپ تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اپنے فیصلے کرنے میں والدین کی مدد لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے زبردست ثابت ہوگی آج کے دن آپ کو دفتری معاملات کے حل کے لیے اپنی ذہانت اور اپنے اثر و رسو کا استعمال کرنا ہوگا برس سملا یعنی ورکو آج کے دن نئی سکلز یا نئی چیزیں سیکھنے کے حوالے سے آپ کی رغبت قابل ذکر ہوگی آج شام سے ہی آپ کے ذہن پر غیر متوقع رومانوی جھکاؤ کے بادل شائع رہیں گے آج آپ کو باہر نکل کر بہترین جگہوں پر نئے لوگوں سے میل جھول کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ آپ کے حلقہ عباب میں اضافے کا باعث بھی بنے گا ہمارے چینل سٹار وار کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی انیوری ویڈیوز آپ تک کھون سکیں تاکہ نئی انیوری ویڈیوز آپ تک کھون سکتا ہے